اسلام علیکم فٹنس فیکٹری چینل کے تمام ناظرین کو خوش حمدید آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں آج آپ کے لئے فٹنس فیکٹری چینل پر وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آج سے تقریباً چار سال پہلے بتایا گیا تھا اور لوگوں نے اتنا اس کو پسند کیا کہ آج اس کے لوگوں نے اس کو اتنی پذیرائی حاصل ہوئی لوگوں نے ای میلز کی ہمیں کمنٹ میں بتایا کہ وہ نسخہ دوبارہ اپلوڈ کریں ہمیں بھول گیا ہے اس کی مقدار بھول گیا ہے اس کی چیزیں بھول گیا ہیں اس نسخے نے ہمیں بہت فائدہ دیا بقتی طور پر تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں لیکن جب نسخہ چھوڑا اور ٹھیک اس کے ایک دو ہفتے کے بعد ہمارے عزو تو پیٹ ہی نہیں رہا تھا پورا پورا دن کھڑا رہتا تھا ہم باہر سودہ سلف لینے کیلئے بھی نکلتے تھے تو کھڑا ہوا ہوتا تھا ہم اس کو نارے کے ساتھ باندھ کر جایا کرتے تھے یعنی سختی کا یہ عالم تھا اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت اس میں تندی اور سختی رہتی تھی تو لہٰذا وہ نسخہ دوبارہ اپلوڈ کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس نسخے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو آئیے آج کا وہ شہکار نسخہ بتاتے ہیں جو آج سے کئی سال پہلے لوگوں نے اس کو اتنا سراحہ اتنا پسند کیا کہ یقین جانے لوگوں نے اس حد تک کمنٹ کیا کہ حکیم صاحب آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیں ہم آپ کو ہونڈا گاڑی گفت کرتے ہیں اور اور بھی بہت سارے توفیت حیف آپ کو بیجنے ہیں لہذا آپ اپنا ایڈریس دیں لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے اب چلیئے بینہ وقت ضائع کیے وڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مکھن آپ نے لیلن ہے تازہ مکھن ہونا چاہیے اور خالص ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے مغزے بادام یعنی بادام سات عدد یہ آپ نے کوشش کرے کہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھے ہوئے ہو اور صبح ان کا چھلکہ اترا ہوا ہو دوسرے نمبر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو چاہیے چینی حضب زائقہ چینی پسند کرتے ہیں تو ڈالیں نہیں پسند کرتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی بادام جب آپ صبح چھیل کر خرل ان کو کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد مکھن اور چینی آپس میں ملا دینی ہے یہ خوراک تیار ہو جائے گی اس کو نہار مو آپ نے کھا لینا ہے صبح ناشتے میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں جیسے انڈا استعمال کرتے ہیں چائے کے ساتھ یا کوئی اور چیز جیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طریقے کے ساتھ اس مکھن کو آپ نے استعمال کرنا ہے یقین جانے کہ شروع میں تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کیا حضم ہو رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا ایک ہفتے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کھایا اور کیا پایا جیسے کہ میں پڑی شروع میں بتا چکا ہوں کہ آپ باہر بھی نہیں نکلنے پائیں گے کیونکہ عزو میں سختی رہے گی کھڑا رہے گا ہر وقت سخت رہے گا تو آپ باہر کیسے نکلیں گے ہلتاوہ نظر آئے گا تو اس میں آپ کا مسئلہ بن جائے گا یعنی میں آپ کو ایک طاقت کا عالم بتا رہوں کہ اس کی طاقت کتنی زبردست ہے ٹھیک ہے جی ایک دفعہ آپ استعمال کریں پھر عزو کا تماشا دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید رکھتے ہیں ویڈیو پسند ہوگئے ویڈیو اچھلے گئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے